اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر اتشام امیر الدین کو یوٹیوب چینل پر آج کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجزیہ بھی پیش کریں گے امران خان صاحب کے حوالے سے پہلی خبر یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سمات کا فیصلہ ہوا ہے کہ اڈیالا جیل میں ہی ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس میں امران خان صاحب کو طلب کیا تھا بیفور دی الیکشن کمیشن آف پاکستان لیکن وزارت داخلہ نے یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے امران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سمات اڈیالا جیل میں ہی ہوگی اور ٹرائل ہوگا امران خان کا اور فواد چودری کا فواد چودری جو کہ اولیڈی اڈیالا جیل کے اندر مقید ہیں امران خان صاحب بھی اڈیالا جیل کے اندر ہی ہیں عصد عمر تیسرے فریق تھے جن کو اس کے اندر نامزد کیا گیا تھا لیکن ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اور میرا سب سے بڑا کنسرن اور میری سب سے بڑی پرابلم ہی ہے اور میں اکثر اس کا اظہار کرتا رہا ہوں پہلے بھی آج پھر کروں گا کہ عصد عمر صاحب کے حوالے سے کیونکہ ابھی معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ منیجڈ ہیں وہ سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جنرل میمبرشپ سے بھی مستعفی ہو چکے ہیں اور سمہاو دیکھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی جیسے بھی ہیں معاملات ان کے فیلحال کافی حد تک وہ بگڑے ہوئے اس طرح سے نہیں ہیں تو عصد عمر کے خلاف فیصلہ ابھی تک نہیں آیا کہ ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے لیکن عمران خان کے کیونکہ معاملات خراب ہیں اور فواد چودری کے بھی اب فیلحال دوبارہ معاملات خراب ہیں کیونکہ فواد چودری صاحب کے پہلے تو معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے لگ رہے تھے جب انہوں نے اس تحقام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کے لیے ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہاں پہ اپنی پریزنس بھی دی تھی اس کے بعد پھر وہ جانگیر ترین کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے رہے لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے پھر گھر بیٹھ گئے پھر اطلاعات یہ ہیں کہ ان سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ آئی پی پی میں ایکٹیو ہوں اور پی ٹی آئے اور عمران خان کے خلاف خصوصاً طور پر گفتگو کریں لیکن کیونکہ وہ ڈی ایکٹیو تھے خاموش تھے اور ان کا ٹویٹر صرف بولتا تھا اور وہ کرکٹ پر یا دیگر معاملات پر بات کرتے تھے یا پھر ایک تجزیہ نگار کے طور پر کوئی ٹویٹ کرتے تھے پاکستان کی سیاست یا حکومت کی گورننس کے حوالے سے عمران خان کے خلاف بات نہیں کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ فواد چودری کے اوپر منجی چوری کا پرچہ بھی ہو گیا فواد چودری پہ پچاس لاکھ فراڈ کا پرچہ دوبارہ ہو کہ ان کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا اٹھائے گیا اور اڈیالہ جیل میں ان کو قید کر دیا گیا اور اب خبر یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن میں ان کا ٹرائل بھی ہوگا جبکہ فواد چودری اس کیس میں غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں وہ سببٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے ذاتی طور پر خود پیش ہو کے یہ بھی کہا تھا کہ معاملات اب آگے چلنے چاہیے لیکن کیونکہ اس وقت سمہاو جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے فواد چودری ارسل عمر صاحب سے یہی چاہ رہے ہوں گے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا جنرل میمبرشپ جو ہے اس سے بھی مصطافی ہو جائے فواد چودری سے اس سے زیادہ چاہتے ہوں گے تو جو عصد عمر سے چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کر لیا اس سے زیادہ جو فواد چودری سے چاہ رہے تھے وہ ابھی انہوں نے نہیں کیا تو فواد چودری کے خلاف ابھی معاملات ایسے ہی ہیں اور دوسرا الیکشن کمیشن ان کا ٹرائل بھی کرنے جا رہا ہے along with the trial of the former chairman پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور عمران خان صاحب کا تو ہو نہیں ہے تو جس جس کے معاملات establishment سے تیہ ہوتے جائیں گے اس کے cases ختم ہوتے جائیں گے جس کے معاملات establishment سے تیہ نہیں ہوں گے اس کے cases نئے بھی بنیں گے اور پرانے cases چلتے بھی جائیں گے اور اس کا ٹرائل بھی ہوگا اور جیل میں بھی ہوگا اور اسی طرح یہ معاملات آگے چلیں گے this is very very unfortunate اور یہ پاکستان کے justice system کے لیے پاکستان کے system کے لیے کہ اگر پاکستان میں کوئی system ہے کیونکہ apparently تو پورا system جو ہے اس میں ایک kios اس میں ego اس میں corruption آپ کو نظر آتی ہے اور اس میں ذاتی سیاسی مفادات کا جو تاقب ہے وہ نظر آتا ہے اس system کے اندر system والی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے اس کے اندر آپ کو کوئی harmony جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک meritocracy ہوتی ہے یا harmony ہوتی ہے to make things work ایک management ہوتی ہے کوئی administration governance کو insure کیا جاتا ہے وہ چیز آپ کو پاکستان کے system میں نظر نہیں آتی ہے تو جو system ہے وہ یہی ہے ایسا ہی ہے اور اسی طرح ملک پچھلے پچھتر چھتر سار سے چل رہا ہے اور فی الحال بھی جو اہم stakeholders ہیں ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے کہ اس ملک کو تبدیلی سوچ کے ساتھ چلانا ہے اسی طرح اس کو چلائے جا رہا ہے تو ایک تو یہ خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نا اہلی کا فیصلہ election commission of Pakistan نے توشہ خانہ میں کیا تھا اس کے خلاف جو انہوں نے appeal file کی تھی کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے ان کو قابل قبول نہیں تھے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق کا وہ فیصلے کرنا ان کو قبول نہیں تھا تو انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ appeal واپس لینے کی درخواست دے دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست بھی مسترد کر دی یعنی کہ مثال کے طور پر آپ ایک petition file کرتے ہیں before the court اور بعد میں آپ کہتے ہیں i want to take it back i don't want to pursue it before this forum تو وہ اجازت دینا بھی مسترد کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ہم ہی سنیں گے ہم ہی سنیں گے آپ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے تو جب اس حد تک معاملات جو ہیں وہ اب ایسے چل رہے ہیں تو اس میں certainly transparency کا فقدان نظر آتا ہے تو سوال توٹھتے ہیں سوال اٹھیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا حصول وقتی طور پر ممکن ہو جائے گا but in the longer run system تباہ ہو جائے گا لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا مایوسی پھیل جائے گی اور سوال رہ جائیں گے جو پھر مورخ اپنے تاریخ کی کتابوں میں ان کے جواب درج کرے گا اور آنی والی نسلوں کو پہنچیں گے لیکن ابھی یہی لگ رہا ہے کہ یہی پلان ہے کہ ایسے ہی ہو اور ہوتا ہے تو ہو کوئی problem نہیں ہے stakeholders کو اچھا جی اگلی خبر جو ہے جسٹس اجاز اجازالحسن کے حوالے سے جسٹس مزارلی اکبر نکوی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس دائر ہوا ہوئے complaint کا نام ہے میا داؤد اب میا داؤد جو ہے وہ بھی خاص کر establishment کے بڑے خاص آدمی ہے کیونکہ عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا اس پہ موقع پہ جو ملزم پکڑا گیا تھا جس نے فائرنگ کی تھی اور جس نے confession کیا تھا اس ملزم کے وکیل ہے میا داؤد تو وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا وہ certainly وہی ہو سکتا ہے جو establishment کا منظور نظر ہے تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جسٹس مزارلی اکبر نکوی کا اعتصاب ہو رہا ہے اور بڑا جنون اعتصاب ہو رہا ہے اس کے اوپر اس وجہ سے سوال اٹھتے ہیں کہ complaint میا داؤد ہے یعنی کہ یہ جنون ہو سکتا تھا اگر کوئی بھی اور complaint ہوتا پھر اس کے اندر کوئی گنجاہش ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ complaint میا داؤد ہے جو کہ صرف establishment کے ایک مہرے کے سوا اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس شخص کی تو ایسا شخص جو ہے وہ launch ہی کیا جاتا ہے اور وہ launch ہوتا ہے اور اس خاص مقصد کے لیے بھی پھر یہی assume کیا جائے گا کہ اس کو launch کیا گیا اور مزارلی اکبر نکوی سے کیونکہ اس وقت system کو problem ہے perhaps establishment کو problem ہے اس وجہ سے مزارلی اکبر نکوی کے خلاف میا داؤد کا launch ہونا اور پھر supreme judicial council میں وہ petition جانا اور پھر supreme judicial council کا مزارلی اکبر نکوی کو دو بار show cause notice صرف کرنا جبکہ ان کے fellow judge justice سردار تارک مسعود کو بریوز زما قرار دے دینا complaint discharge کر دینا complaint کو بلا کے سرزنش کرنا اور یہاں پر complaint کی اس حد تک حوصلہ افضائی ہے کہ وہ complaint میہ داؤد سپریم کورٹ میں اب درخواست دائر کر رہا ہے کہ supreme judicial council کی جو formulation اس میں جو اجازل ایسن صاحب بیٹھے ہیں انہیں تو یہاں سے فارغ کریں یعنی کہ ایک وہ complaint ہے جس نے جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف complaint فائل کی ہے اور اس کو بلائے گیا evidence مانگا گیا سرزنش کی گئی complaint خارج کی گئی اس کو گھر بھیج دیا گیا دوسری طرف یہ complaint ہے جس کا نام میہ داؤد ہے اور اس کو اس حد تک حالہ شیری ملی ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے اپنی مرضی کا میرا bench بنائیں یہ جسٹس اجازل احسن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ججز میں سے نکالیں حالانکہ ان کا minority opinion ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل لیکن ان کو نکالیں اس حد تک اس شخص کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور وہ کر رہا ہے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو فی الحال target کیا جا رہا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی سے طاقتور حلقے خوش نہیں ہیں اور اسی وجہ سے جسٹس مظاہر صاحب کو نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف complaint میہ داؤد نے فائل کی ہے بلکہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اجازل ایسن صاحب کو اس بینچ میں سے نکالے اس میں سے نکالے جانے کی درخواست دائر کی گئی ہے میہ داؤد کی طرف سے تو اب اس میں اس نے اتراز کیا اٹھایا اتراز اس نے یہ اٹھایا کہ جی سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا جو کیس تھا اس کا جو آرڈر ہے اس میں یہ بھی جا جاتے تھے ساتھ مظاہر علیہ تو تھے اس سے کیا فرق وڑتا ہے اگر اس میں پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے اس وقت کے چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینے کا کہا گیا تھا تو اس کا جسٹس مظاہر علیہ اکبر نکوی کے اوپر جو الیگیشنز ریس کی گئی ہیں کرپشن کی اس سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو بالکل ایسے ہو جائے گا کہ ون سائیڈڈلی آپ معاملات کو پرسو کریں اور آپ کہیں کہ بینچ بھی اس کمپلیننٹ کی مرضی کا بنا کے اور اگر ایک جج اس میں بیٹھا ہوا ہے جس کا مینورٹی ویو ہے اس کو بھی اس سے نکالنا ہے تو یہ تو بالکل ون سائیڈڈلی چیزوں کو اور پھر اس سے یہ تاثر جائے اس کو مزید تقویت ملے گی بلکہ سو فیصد تقویت ملے گی کہ جسٹس مظاہر نکوی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو کوئی ایک مینورٹی ویو آرہا تھا اس کو بھی نکال دیا گیا تو اور کیا تاثر ملے گا اگر یہ مطلب کہ اکاؤنٹی بلیٹی is the purpose تو وہ پھر جنون طریقے سے ہونی چاہیے اور اس میں پھر جنون ہی ایک کمپلیننٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو کمپلیننٹ بھی جنون نہیں ہے تو کمپلیننٹ ہی اس طرح کا آنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور لیول پہ ہیں آخری خبر آپ آج کی اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور چوئی شجاعت حسین کی تقریباً پندرہ سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے اور سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی حالانکہ معاملات جو عوام کی عدالت ہے اس میں کچھ اور ہیں نواز شریف صاحب اور چوئی شجاعت صاحب عوامی طور پر مقبول نہیں ہے لیکن کیونکہ معاملات الیکشن کے تیہ کچھ اس طرح سے پا رہے ہیں کہ جی لگ یہ رہا ہے کہ سیٹوں کی بندر بانٹ ہونی ہے تو اس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بن رہی ہے ایک پیج سلامت ہے ان کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں نواز شریف تو شجاعت صاحب اب میاں نواز شریف کی چھتر چھایا میں وہاں پہ نیچے ساتھ آگئے ہیں اور خبر یہ کہ چالس منٹ کی اس گفتگو میں گجرات سیالکورٹ منڈی بہاودین اور حافظ آباد جو ہے یہاں پر سیٹیں مانگی ہیں چوہی شجاعت حسین نے اور پنجاب اسیمبلی کی تین اور نیشنل اسیمبلی کی پانچ کل پانچ نشستیں ہو جاتی ہیں قومی اور صوبہ اسیمبلی میں جو مانگی گئی ہیں تو یہ پانچ کل نشستیں ان کو دے دی جائیں گی ان کو شیر مل جائے گا ان کو حصہ مل جائے گا اقتدار میں شراکت داری آ جائے گی جو بھی حکومت بنائی جائے گی اس کا وہ حصہ ہوں گے کوئی دو چار وزارتیں ان کو مل جائیں گی تو ایسے ہی ہے دوسری طرف پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کو سینٹرل پریزیڈنٹ بنا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا اس کا نوٹیفکیشن موجودہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر خان نے ایشو کیا ہے تو پرویز علائی جیل میں بیٹھے ہوئے اور وہ سینٹرل پریزیڈنٹ بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور شجاعت صاحب اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ بغل گی رہے ہیں اور ان کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی آنے والے انتخابات کے حوالے سے یہ آج کی خبریں ہیں شکریہ اپنے خیال رکھی آن اوفیس